بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتزالگاری آپ دوست ملتان منڈی کی کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کس سائز کا جانور ہو کیا ریٹس کی جو رینج ہے وہ کیا ہونی چاہیے پلیز اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا کیونکہ کافی دوست کمنٹس میں یہ میسج کرتے ہیں کہ مناسب ریٹ والے جانور دکھائیں ہمیں یہ زیادہ خوبصورت جانور نہیں چاہیے یہ اپنے رائے ضرور دینی ہے یہ کھیرہ بچڑا آپ کے سامنے ہے دھائی من اس کا تقریباً میٹ ویٹ ہے ڈیمانڈ ہے جی اس کی ڈیل لاکھ روپے فائنل ایک پینتیس کا یہ ملے گا لیکن یہ ہے چوبیس بٹا پچیس کا جانور ہو سکتا ہے یہ اس سال قربانی پہ لگ جائے ہو سکتا ہے نہ لگے اس طرح کے جانوروں کو خریدنا تھوڑا سا ٹینشن ملا کام ہوتا ہے اس لیے یہ چیز آپ نے ذرا گوھر سے دیکھنی ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور ابلک جانور چیک کرواتے ہیں چل پھر کر ویڈیو بنائیں گے جو جو جانور سامنے آئیں گے ان کے ریٹس کا آئیڈیا لیتے جائیں گے اس کی ڈیمانڈ ہے جی ڈیمانڈ ہے جی دھائی من اس کا بھی تقریباً میٹ ویٹ ہے اس میں ذرا کلر شوک ہو گیا ہے اس لیے اس کا دس ہزار اس نے زیادہ مانگ لیا ہے فائنل یہ دینا چاہتا ہے ڈیل لاکھ روپے میں یہ بھی دانتوں میں کھیرہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک پٹیلا کھڑا ہے یہ چیک کریں دو من جسٹ اس کا میٹ ویٹ ہے اور ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ چالیس ہزار پہ فائنل یہ اس کو نکالنا چاہتا ہے ایک پچیس کا یعنی کہ تقریباً باسٹھ تریسٹھ ہزار پہ من یہ بھی کھیرہ جانور ہے یہ سب چوبیس بٹا پچیس کے جانور ہیں ان جانوروں کو اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو کسی تجربے کار بندے کی مدد ضرور لیجئے گا ویسے یہ دو من میٹ ویٹ والا بلکل پچیس کا جانور ہے یہ چوبیس پر نہیں لگے گا یہ ایک جوڑی نظر آئی ہے یہ چیک کر لیتے ہیں یہ بھی دانتوں میں کھیرے بچڑے ہیں ایک جانور یہ رائٹ سائیڈ والا پونے تین من میٹ ویٹ میں ہے اس کی ڈیمانڈ کی ہے اس دوست نے جو بڑے سکون اتمنان سے چار پہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ اور دوسرا جو ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں دوسری سائیڈ سے یہ ہے جی تین من میٹ ویٹ میں اور اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک لاکھ نوے ہزار پہ یعنی کہ یہ تقریباً ترے سٹھ ہزار پہ من کے حساب سے یہ مانگ رہے ہیں یہ چوبیس بٹا پچیس کا مال ہے یہ تین من والا تو ہو جائے گا کنفرم چوبیس پر لیکن جو پونے تین من والا ہے اس کا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے ملتان منڈی ہفتہ اعتوار دو دن لگتی ہے اگر آپ کو کانٹے پر طول کے مال چاہیے کٹو مال یا کٹو میں سے قربانی کے جانور نکالنے ہیں یا پراپر قربانی کے جانور لینے ہیں تو عارف بھائی کا نمبر آپ کو سکرین پر یقیناً نظر آ رہا ہے آپ رابطہ فرما سکتے ہیں آپ کے لیے بہتر سے بہتر پرچیزنگ ہو جائے گی یہ میں آپ کو ایک لارٹ چیک کرا دوں چھانٹی کر کے خریدا گیا ہے یہ سب کے سب دو دانت جانور ہیں ان کا جو ایوریج میٹ ویٹ ہے وہ تین من سوہ تین من میٹ ویٹ کا یہ مال ہے کوئی ایک دو جانور بلکہ زیادہ ایک دو سے سوہ تین من سے اوپر والے بھی ہیں اب ان کی منیمم جو پرائیس ہے وہ ہے ایک پینتیس ایک پینتیس سے کم ان میں سے کوئی جانور نہیں خریدا گیا اور جو میکسیمم پرائیس ہے وہ ہے وان سکسٹی ایک لاکھ ساٹھ ہزار تو ایک پینتیس سے ایک لاکھ ساٹھ کی رینج کے یہ جانور ہیں یہ سب وہ جانور ہیں جو کٹو سے چھانٹی کر کے خریدے جاتے ہیں اگر آپ لوگ اس طرح کے جانور خریدنا چاہتے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پراپر قربانی کا جانور لینا چاہتے ہیں تو وہ دوستو اس پرائیس رینج میں نہیں ملتے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ان کی رینج زیادہ ہے ان کی قیمتیں زیادہ ہو چکی ہیں باقی جو دوست آن لائن جانور پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ ٹوکن بیانا کروا دیتے ہیں ہم آپ کے لیے پھر منڈی جائیں گے ویسے ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ایسے ہی سفر کرتے پھریں اور اینڈ پر دوست کہتے ہیں جی چلیں وہ بھائی کو پسند نہیں آیا مامو کو پسند نہیں آیا چاچو کو پسند نہیں آیا تو وہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے اور جب جانور آپ کو پسند کروا دیا جاتا ہے ویڈیو کال پر یہ تصاویر کے ذریعے یا ویڈیوز کے ذریعے تو اس کے بعد بقایا پیمنٹ آپ نے اسی وقت منڈی ٹائم کے اندر ہی بیپاری کے اکاؤنٹ میں ڈالنی ہوتی ہے ہم جانور پرچیس کر کے کراچی لہور جہاں آپ کہیں گے وہاں روانہ کر دیں گے یہ آپ کو جانور چیک کراؤں جناب خوبصورت مال کا یہ ایڈیا ہے یہ نکرا کراس میں محمد پوری نکرا اس کو بولتے ہیں ان کی جو ناف جھالر ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے یہ داجلی سٹائل کے جانور ہوتے ہیں داجلی کراس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں پنک نوز کے اندر ہے دو دانت کا جانور ہے چار لاکھ ستر ہزار پیس کی ریمانڈ ہے سارے چار من اس کا میٹ ویٹ ہے یہ فائنل ہوگا دوستو ایراؤنڈ اباؤڈ تین لاکھ سے اوپر تین سے نیچے اس نے نہیں ملنا میں نے اب آپ کو ایک اندازہ دے دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا جانور لینا چاہتے ہیں اس میٹ ویٹ کے اندر تو تین لاکھ سے اوپر کا آپ نے سوچنا ہے یہ ایک اور جوڑی آپ کو میں دکھاتا ہوں دو دانت کے یہ جانور ہیں ایک کا میٹ ویٹ پانچ من اور دوسرے کا میٹ ویٹ ساڑھے چار من جوڑی کی ریمانڈ ہے ساڑھے سات لاکھ روپے اب میں آپ کو ان کا ایک اندازہ دیتا ہوں کہ یہ کس ریٹ سے نیچے نہیں ملیں گے پانچ لاکھ سے نیچے آپ نے سوچنا بھی نہیں پانچ لاکھ سے اوپر ان کی بار گین ہوگی چاہے پانچ لاکھ دس میں ملیں پانچ پچیس میں یا پانچ نوے میں یہ اور بات ہے لیکن ایک اندازہ میں نے آپ کو دے دیا ہے کیونکہ دوست جو ہے نا اب وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اندازہ بھی ملے کہ کیسا جانور کس پرائس ٹیک کے اندر آئے گا تو یہ پانچ سے نیچے کی جوڑی کتن نہیں ہے اس سے اوپر ہی ان کی رسی آپ کے ہاتھ میں آئے گی یہ بیپاری صاحب ان کو لے کے آگے چل پڑے ہیں ملتان منڈی ہو شیخ واہن ہو لڈن ہو بہاولپور ہو ظاہر پیر ہو ان منڈیوں سے اگر آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے آپ رابطہ فرمائیں یہ ہے جی پونے چار من وزن میں دانتوں میں دو ہے سارے چار لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ بیپاری تو چھوٹا ہے لیکن ہے تجربے کار آپ جانور کو ڈسپلی کرنے کا سٹائل اس کا چیک کریں کیسے اس نے رسی اوپر کی ہوئی ہے جانور کی گردن اوپر اٹھوائی ہوئی ہے تاکہ جانور ہائٹ میں بڑا نظر آئے اور اس کے پورا ایک سٹرکچر جو ہے نا جی وہ کھل کے آپ دوستوں کے سامنے آجائے سارے چار لاکھ روپے جناب اس کی ڈیمانڈ ہے اب یہ جانور یہ والا جانور پرٹیکلر لی یہ دوستو سارے تین سے اوپر کی چیز ہے سارے تین کے آس پاس اس کا سودا بنے گا کہیں پر جا کر کیونکہ سارے چار من میٹ ویٹ میں ہے یہ ساہی وال دیکھ لیں دانتوں میں چار ہے جی پانچ من اس کا میٹ ویٹ ہے ڈیمانڈ ہے تین لاکھ روپے اب دانتوں میں چار ہونے کی وجہ سے بپاری صاحب نے اس کی ڈیمانڈ ہمارے حساب سے یا منڈی کے حساب سے مناسب کی ہوئی ہے اگر یہ دانتوں میں دو ہوتا تو پانچ من میٹ ویٹ میں اس بھائی صاحب نے کام از کام چار لاکھ مانگنا تھا دو لاکھ پجتر میں یہ بھائی فائنل دینا چاہتے ہیں آخری ریٹ ہے ان کا اس سے نیچے شاید یہ نہ نکالیں اور یہ ایک اور نکر آپ کو چیک کراتے ہیں سارے سات سے آٹھ من میٹ ویٹ میں ہے کوہان اچھی ہے لیکن ناف جھالر یہ بہت کم نکرے ایسے نظر آتے ہیں جن کی ناف جھالر ایسی ہو کہ خوبصورت ہو یا آج کل آنے کم ہو گئے ہیں یہ کراس بریڈنگ کی وجہ سے یہ ساری گیم ہو رہی ہے دو دانت کا جانور ہے نو لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور یہ دوستو پانچ کے ایراؤنڈ باوٹ کہیں جا کر اس کا سودا بننا ہے نو لاکھ ڈیمانڈ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا پیور بریڈ نہیں ہے کراس بریڈ میں ہے ہلکا پھلکا کراس اس کے اندر موجود ہے یہ بھی محمد پوری سٹائل کا جانور ہے کٹو مال کنڈے پر طول کے لینا ہے اس کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں ریٹس کا آئیڈیا دیا گیا ہے دو تین دن پہلے بھی اپلوڈ کی تھی اس سے ایک ہفتہ پہلے بھی اپلوڈ کی تھی یہ ایک اور بیوٹی چیک کریں جی چھے لاکھ روپے چھے لاکھ روپے اس کی ریمانڈ ہے جانور ویڈیو میں اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا لیکن اوورال ویسے جو اس کا ایک کلر کا ایک مکسچر بنا ہوئے ہیں اس لحاظ سے جانور کدور ہے خوبصورت ہے دو دانت میں ہے یہ سوا پانچ من اس کا میٹ ویٹ ہے اور یہ جانور چھے لاکھ ڈیمانڈ کر کے چار لاکھ سے اوپر دوستو فائنل ہونے ہیں اس سے نیچے شاید اس کا سودانہ بنے باقی پھر منڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح آج کل منڈیاں چل دیں گے ہیں حالات ذرا نارمل ہیں رمضان المبارک میں اللہ کرے رمضان المبارک کے بعد بھی یہی حالات چلتے رہیں اور وہ جس کا ایک خطرہ ہے ایک ڈر ہے کہ رمضان کے بعد جانور نکل جائیں گے ہاتھ سے اللہ کرے ایسا نہ ہو باقی دوستو جو بڑے جانور ہیں ہیوی ہیں ان کے ریٹس زیادہ ہیں ایک پچیس والے بھی دکھائیں آپ کو ایک پینتیس والے بھی دکھائیں آپ جس طرح کا لینا چاہتے ہیں جانور اس طرح کا مل جاتا ہے قربانی کا فریضہ سر انجام ہو جاتا ہے ایک سے ڈیڑھ لاکی رینج کے اندر اندر تو وہ الگ بات ہے یہ جوڑی ہے جی دانتوں میں دو ہے سارے ناؤ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے پانچ سے چھ من میٹ ویٹ کے جانور ہیں ایک پانچ من میں ہے ایک چھ من میٹ ویٹ میں ہے سارے نو لاکھ ڈیمانڈ ہے جی اور یہ جوڑی دوستو سات کے آس پاس فائنل ہوگی اس سے نیچے شاید نہ ملے سات کے آس پاس کہیں پر جا کر اس کا سودہ بنے گا ملتان منڈی آنا چاہتے ہیں تو موٹروے سے اگر آپ آتے ہیں تو شاشمز تبریز انٹرچینج کے پاس یہ منڈی لگتی ہے وہاں سے آپ نے نیچے اترنا ہے بلکل اس کے ساتھ ہی منڈی ہے آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں باقی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں آپ دوستوں کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں محنت کی جاتی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت اللہ حافظ پاکستان